بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآنی وظائف چینل میں خوش آمدی جن رشتہ داروں نے ستایا تڑکایا الجھایا اور رلایا ان سے انتقام لیجئے جس میں بھی یہ عمل کیا خوش آمدی حضرت جی آج ہمارے لئے ایسا وظیفہ لائے ہیں جس کے ذریعے سے آپ اپنی الجھنوں کو کم کر سکتے ہیں اور جس نے رلایا ہو اس سے اپنا انتقام لے سکتے ہیں طریقہ ایک آرہ سارا حضرت جی نے آگے ویڈیو میں بیان کیا ہے مگر ویڈیو پر جانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف آپ روزانہ حاصل توفیق ایک کوئی تھیلی ہے یا کوئی جگہ ہے وہاں پیسے رکھتے تھے آج کسی دن سال کے بعد وہ پیسے آپ نے جمع کرنے ہیں جتنے بھی ہو جائیں جتنے ڈالر ہو جائیں جتنے بھی ہو جائیں ان سب ڈالروں کو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا سب سے غریب رشتے دارگون ہے اور جس نے سب سے زیادہ ستایا تھا پریشان کیا تھا زلیل کیا تھا اس کو کسی کسی ذرا سے پہنچوائیں لیکن ہاتھ امانت دار ہاتھ ہو یہ نہ ہو کہ وہ درمیان میں خود رکھ لیں وہ عمل کریں اور یہ حد سال کریں سال حد سال کریں زندگی کا معامل بنا لیں کیونکہ جہاں دینے کو دل چاہے وہاں سوا ملتا ہے جہاں دینے کو دل نہ چاہے وہاں خود خدا ملتا ہے دل نہ چاہے کسی کو ماف کرنے کو دل نہ چاہے اور کسی کو دیکھنے کو دل نہ چاہے تو رشتے دار ایسی چیز ہیں ایک اللہ والے کہتے تھے یا اگر راند کی کوشت کا قیمہ بناتے ان کو کباب کھلائیں تب بھی راضی نہیں تو آپ یہ پیسے رکھیں یہ پیسے اور جہاں دل نہ چاہتا ہو خاص طور پر وہ رشتے دار جو بہت تن کیا بہت تو انہوں نے اہرہیں بھی گریب اور میرا مشاہدہ ہے اکثر گریب رشتے دار زیانہ تن کرتے یہ میرا مشاہدہ ہے بتانی کب دور بھی ہو سکتا میں دعویٰ تو نہیں کھا سکتا مہتا کہ یہ مات نہیں ان کی ضرورتوں کو برا کر کے پھر اللہ کے سامنے جو بھی پھیلائیں کہ مولا تو جانتا ہے انتقام لے سکتا تھا لیکن میں نے نہیں لی تیری رضا کی فاتح پھر دیکھیں جہاں دل ہی لے یعنی کسی کو ماف کرنے کو دل کرنا چاہے ملنے کو دل نہ چاہے دیکھنے کو دل نہ چاہے تو آپ یہ کرنے امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی لہٰذا ہماری اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں نہ خیال رکھیں بہت شکریہ